اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مرفان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم فائیو سینسز کے چپٹر کے انڈ میں کچھ کوسچنز ہیں وہ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے تین سوال رکھنا چاہوں گی کہ تمہارا رب کون ہے جو ہمیں پہلے دروازے پہ ہی قبر میں آجاتے ہی پوچھے جائیں گے تو کیا آپ کو جواب آتا ہے اگر ہم نے اللہ کو جانا اور پہچانا ہوگا تو پھر ہی ہم اس کا جواب دے سکیں گے تو ہمیں اس کے لئے قرآن کو پڑھنا چاہیے دوسرا سوال ہوگا تمہارا نبی کون ہے who is your prophet اگر ہم نے اپنے پیارے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہوگی ان کی سنتوں کو اپنایا ہوگا کیونکہ یہ رٹنے سے نہیں آتا یہ عمل کرنے سے جواب آتا ہے اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے what is your religion دین کہتے ہیں راستے کو اور اس کے لئے ہم روز ہر نماز کی ہر اقت میں اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں احت نصرات المستقیم اور قرآن ہی اس کا جواب دیتا ہے کہ وہ راستہ جس پہ اللہ کے نبی ولی شہید اور صدیقین چلے اور وہ سچ کا راستہ ہے ہر وقت یہ احساس رکھنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر حال میں سچ کو پکڑنا ہی سیدھا راستہ ہے تو اپنے سوالوں کی طرف آتے ہیں it can feel the pressure تو وہ کون سا سنس آرگن ہے جس سے ہم پریشر فیل کر سکتے ہیں سوچیں ابھی کیا پڑھ کے آئے ہیں تو ہم نے جو ہے skin is the argan of touch جس سے ہم پریشر فیل کر سکتے ہیں پھر ہمارا اگلا سوال ہے the hole in the middle of the iris آپ کو پتا ہے کہ iris ایک کلر آئی کا پورشن ہے جس کے بیچ میں ایک hole ہوتا ہے تو ہم نے آئی کے جب سنس آف سائٹ پڑی تھی تو پڑھا تھا کہ pupil is the hole in the iris تو اس کا جواب آئے گا pupil پھر next question ہے air enters the nose through it اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم پیشے nose بھی پڑھ کے آئے ہیں آپ اس کو سوچیں کہ آپ نے ناک کو دیکھیں شیشے میں اللہ نے دو holes دی ہیں جن کو nostrils کہتے ہیں تو nostrils کے through ears جو ہے وہ ہمارے ناک میں enter ہوتی ہے پھر next question ہے کہ carry signal from ear to brain وہ کون سی nerve ہے وہ کون سی آساب ہیں جو کہ signals لے کے جاتے ہیں دماغ تک تو آپ کو پتہ ہے کہ auditory nerve جو ہے اس nerve کا نام ہے جس کے signal cochlea سے brain تک جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہماری tongue جو ہے زبان جو ہے اس کے اوپر کیا چیزیں present ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری tongue بولنے کا بھی کام کرتی ہے اور taste buds بھی ہیں اس کے اوپر اور اس کے اوپر pimples ہیں چھوٹ چھوٹے papilla ہیں جن کے اندر taste buds ہیں جسے ہم zika چکھتے ہیں تو taste buds are present in our tongue اب نیکسٹ جو ہے وہ آپ کی assessment ہے circle the letter of the best answer جو best آپ کو answer لگے اس کو آپ نے encircle کرنا ہے the control room of our body ہماری body جو ہے اس کو control room اس کا کیا ہے کہاں سے ساری چیزیں control ہوتی ہیں heart stomach میدے کو کہتے ہیں brain دماغ کو liver جگر کو تو آپ کو پتہ ہے جگر پیٹ میں ہوتا ہے stomach بھی پیٹ میں ہوتا ہے جس میں کھانا جاتا ہے اور دل ہمارا خون پمپ کرتا ہے تو ہماری جو control room ہے ہماری body کا brain ہے جہاں پہ ساری signals جاتے ہیں اور brain اس کو control کرتا ہے the most sensitive part of our eyes آپ نے دیکھا تھا کہ ہم پارٹ پڑھے پھر eyes کے pupil carnea lens اور retina یہ مختلف function کرتے ہیں لیکن most sensitive part جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ جس پہ image بنتا ہے image بن کے brain کو signal جاتے ہیں اور وہ read کرتے ہیں تو retina is the most sensitive part of our body after eye پھر a dumb by birth cannot speak dumb کہتے ہیں جو بول نہیں سکتا بچہ he also has no کیونکہ sense of touch sense of taste sense of sight and sense of hearing آپ کو پتے کہ 9 مہینے بچہ بولتا نہیں کیونکہ وہ mother tongue سیکھتا ہے جو کچھ آوازیں اس کے کان میں پڑھتی ہیں تو اگر اس کا کان ہی نہیں سن سکتا تو وہ بولنا نہیں سیکھتا تو sense of hearing اس کا nose and brain ear and brain eye and brain tongue and brain olfactory جو ہے nerve sense of smell کے لئے استعمال ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ smell کے لئے ہمارا nose ہے تو nose اور ناک اور brain کو جو لنک کرتی ہے وہ olfactory nerve ہے good اب next question which senses of our body are closely related آپ کو پتہ ہے جب ہمیں flu ہوتا ہے ذکام ہوتا ہے ہمارا ناک بند ہوتا ہے تو ہمیں کھانے کا taste بھی نہیں آتا وہ اس لئے نہیں آتا کہ hearing touch smell taste taste hearing کیونکہ ہم سوں نہیں سکتے تو ہمیں taste بھی محسوس نہیں ہوتا 90% of the taste is actually smell smell and taste جو ہماری senses ہیں وہ closely linked ہیں which sense argon also function as a sense argon for temperature ہمارے پاس 5 sense argon ہیں تو ان میں سے کون سا argon ہے جو کہ sense of temperature کو بھی feel کرتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیز میں گرم لگے تو ہم ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں تو اس کو لائک اور شیئر کریں